اسلام علیکم ایٹس ایت مسلمہ اور واشنگ مائی یوٹیوب چینل دو جی ویورٹس کیسے آپ لوگ سب میک اپ کرنے والے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے جو کہ آپ لوگ اگر بگنرز ہونا وہ بھی اس میک اپ لک کو اچھیو کر سکتے ہو تو سب سے پہلے میں نے یہ ایک میک اپ پریکٹس بورڈ لیا ہوا ہے اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو آج میک اپ کرنا سکھاؤں گی یہ میں نے ایک پیلٹ لی ہے اور اس میں سے میں لے رہی ہوں ایک میٹ شیڈ ایک گول چھوٹا فلافی برش ہے میرے پاس اس کی ہیلپ سے ہم لوگ کریز ایریا پر یہ بلو شیڈ کو لگا دیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم نے بلینڈنگ نہیں کرنی جسٹ ہم نے شیڈ لے کے ایک اور اس کو نہ صرف رکھنا ہے آئیس کے اوپر صرف جو ہمارا کریز ایریا ہوتا ہے اس پہ ٹھیک ہے اور اسی برش کے اوپر میں نے بلو شیڈ لیا ہے اور اس کو میں نے پوری آئی لیڈ کے اوپر پھلا دیا ہے ٹھیک ہے جتنی آپ کی آئی لیڈ ہوتی ہے آئیس کی اس کے اوپر آپ نے پورا اچھی طرح سے بلو شیڈ کو لگا دینا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ اب تھوڑی تھوڑی نہ بلینڈ آؤٹ کرتے جانا ہے اس کے اسی برش کے ساتھ بعد میں ہم ایک فلفی برش لیں گے سمپل جس پہ کوئی بھی شیڈ نہیں لگا ہوگا اور اس کے ساتھ ہم اچھی طرح سے اس کو بلینڈنگ کر دیں گے اب اسی برش پہ میں نے ایک متیلک شیڈ لینا ہے بلو کلر کا اسی پیلٹ میں سے ایک میں نے روائل بلو کلر لیا ہے متیلک شیڈ ہے یہ اور اس کو اب ہم اپلائے کریں گے اسی شیڈ کے اوپر جو ہم نے پہلے میٹ شیڈ لگایا اسی کے اوپر اب ہم لگا رہے ہیں متیلک شیڈ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے آہستہ آہستہ سٹروکس کی ہیلپ سے لگاتے جانا ہے ایک دم سے بھر کے بہت زیادہ کلر نہیں لے لینا اگر آپ بہت زیادہ کلر ایک ہی دفعہ میں لے لیتے ہو برش کے اوپر تو پھر اس کو منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو پھر بلینڈ آؤٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا شیڈ لیتے جانا اور اس کو اچھی طرح سے آہست کے اوپر اپلائے کرتے جانا اب میں نے ایک چھوٹا سا برش لیا جہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ لائن سے ایک ڈراؤ ہو گئی تھی اوپر اس کو میں نے اچھی طرح سے میٹ شیڈ لے کے دوبارہ تو اس کو میٹ شیڈ اپلائے کر دیا ہے جو لائن سے ایک ڈراؤ ہو گئی تھی اس کے لاسٹ میں اب میں نے دیکھیں یہ فلفی سا برش لیا اس کے اوپر کوئی بھی شیڈ نہیں لگا ہوا اور اس کو میں راؤنڈ اس طرح سرکولر موشن میں نا کر رہی تھی بلینڈ تاکہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے اچھا جی اس کے بعد میں نے لیا یہ مس روز کا مس روز کا کنسیلر اور اس کے ساتھ ہم کریں گے کٹ کریس ٹھیک ہے اسی طرح میں نے دوسری آئس کا بھی میک اپ کر لیا تھا اب ہم کٹ کریس کریں گے دونوں آئس کی اور اس کے بعد ہم پھر اس پر گلیٹر اپلائے کر دیں گے اچھا بعض سٹوڈنٹس کو یا بعض بگنرز کو نا یہ کٹ کریس کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا ہنڈ بیلنس میں نہیں ہوتا تو اوپر نیچے ہاتھ چلا جاتا ہے اور کنسیلر اوپر نیچے کہیں لگ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے اور بہت لائٹ ہنڈ کے ساتھ آہستہ آہستہ سے آپ نے نیچ ہنڈ کلین کر کے اس کو بنانا ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ ایک ڈراغ کرو گے اور جس طرح کا آپ چاہ رہے ہو وہ آپ کو ریکوائیڈ جو آپ کو ہو وہ مل جائے اس طرح سے نہیں ہوتا میں بھی کب سے میک اپ کر رہی ہوں کتنی پریکٹس کر چکی ہوں اب تک پھر بھی ایک دم سے ایک دفع میں ہی ہم ڈراغ نہیں کر سکتے ہوتے ہم لائٹ لائٹ سے اس کے سپروکس لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ سے جو ہمیں جو چاہ رہے ہوتے ہیں جو شیب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آرام سے میک اپ کرنے سے ہی ہمیں ملتی ہے اگر آپ لوگ جلدی جلدی والا کام کرو گے تو کبھی بھی آپ نیٹ اینڈ کلین میک اپ نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے آہستہ آہستہ سے میں نے اچھی طرح سے ڈراغ کر لیا ہے جہاں میں نے آئی لیٹ جہاں پر آئی بال ہے وہاں تک میں نے ایسے ڈی کی شیئے پہ دی ہے اس کے بعد میں نے یہ لی ہے کاشیز کی پیلٹ ہے میرے پاس یہ ونٹیج کوئن پیلٹ ہے اور اس میں سے میں نے ایک چپٹے بریش کے اوپر لیا ہے پیچ کلر کا شیڈ ہے مٹیلک شیڈ پیچ کلر ہے تو اس کو میں لائٹ لائٹ سا نا یہی جو ہم نے کٹ کریز کی ہے جو ڈی بنا ہے اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے کر دیں گے اپلائے اس طرح سے ٹھیک ہے اور دونوں آئیس کے اوپر میں نے یہ اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد میں نے لیا یہ میس روز کی پیلٹ ہے میرے پاس اس پیسے پیچی پنک سا میرے پاس گلیٹر ہے اور یہ پریس گلیٹر ہوتے ہیں ان کے نیچے کوئی بھی ہمیں سیلر وغیرہ یا گلیٹر گلو وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ڈمی کے اوپر جب میں کر رہی ہوں تو یہ گلیٹر لگان جانبا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن لگ جاتا ہے اگر آپ برش کی بجائے اپنے فنگر کی حیلس سے لگا ہو گیا تو وہ آئیسی لی لگ جائے گا ٹھیک ہے میں نے بعد میں پھر برش چھوڑ دیا تھا اور فنگر سے اپلائے کیا ہے تو اس کے اوپر بہت اچھی طرح سے اپلائے ہو گیا دونوں سائٹ پر گلیٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پریس گلیٹر کا بہت فائدہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہے کہ میں لائنر لگا رہی ہوں اور میں نے بہت باریک سا ایک بریش لیا جو لائنر پریش ہوتا ہے عام طور پر بریشز کٹ میں ہر کٹ کے اندر آویلیبل ہوتا ہے اچھا اس پہ میں ایکوا کا لائنر اپلائے کر رہی ہوں ایکوا کا بلیک لائنر میں میں نے تھوڑا سا پانی میں ویٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر وہ لیا ہے لائنر اور اس کو اپلائے کر رہی ہوں میں نے تھوڑی سی ونگ باہر کی طرف نکال لیں اور ٹھیک ہے آؤٹر سائٹ پہ بھی نکال لیں تھوڑی سی اور انر سائٹ پہ بھی اب میں جو آئس کی انر سائٹ پہ لائٹ سی میں نے باہر کی طرف نکال لیا ہے نوک اور اس کو میں نے بڑا نیٹ اور کلین کر کے اپلائے کرنا جن لوگوں کو لائنر لگانا نہیں آتا وہ لوگ اس میک اپ بورڈ پہ پر پریکٹس کر کر کے بہت اچھے لائنر لگانے کی پریکٹس کر سکتے ہیں جب سے یہ میک اپ ڈمی آئے ہیں بہت ایزی ہو گیا ہے جو جن لوگوں کو میک اپ کرنے کے لیے کوئی فیس نہیں ملتے تھے کسی کے آئس ڈیلی اب ہم کسی کو پورٹس نہیں کر سکتے کہ ہم سے میک اپ کروائیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اس سے اب میں نے ایک چھوڑا بریش لیا ہے اور ہم لوگ جو لوہر لیشز ہوتی ہیں جس جگہ پہ اس ڈمی کی تو لوہر لیشز نہیں ہے لیکن لوہر لیشز کی جگہ پہ نا ہم نے اچھی طرح سے بلو کلر لے کے اس کو بلینڈ آؤٹ کر دیا اب ہم ہائی لائٹر اپلائے کر رہے ہیں آئی شیئٹ کے آئی بروز کے نیچے اور کاسمک گرل کی میرے پاس یہ آئی لیشز ہیں اب میں نے یہ اپلائے کر دی ہیں نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ کو اپلائے کرنے کا لیشز کمپلیٹ میتھر بھی بتا دوں گی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی تو میں نے آف کیمرہ اس کو اپلائے کر دیا لیشز کو تو اس پہ لیشز لگانا بھی بہت ایسی ہے آپ کاشز کی گلو لے سکتے ہو لیشز آئی لیشز گلو جو ہے کاشز کی بھی اچھی ہے ورنہ ایسٹی کی تو بہت ہی زبردست گلو ہے آپ وہ لے کے اپلائے کر سکتے ہو اچھا پھر میں نے نوز کی ریلائٹ سے کنٹورنگ کر دیا دونوں سائیڈ پہ اور نوز کی سینٹر پہ میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹر اپلائے کر دیا ٹھیک ہے اور جو ایس کے نیچے کا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ہم ہائی لائٹر اپلائے کرتے ہیں چیک بون جو ہماری ہوتی ہے وہاں پہ بھی میں نے تھوڑا سا دیکھے ہائی لائٹر اپلائے کیا تو اس سے کافی شائن آگئی ہے تو یہ کلوز سے کافی کلوز کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میک اپ تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ سکیں اس میں جسٹ میں نے دو شیڈ ہی اپلائے کی ہیں اور اسے ہی ہم نے بہت اچھی سی میک اپ لوگ اچھی کر لیا بار بار اگر آپ پریکٹس کرو گے تو آپ بہت اچھا میک اپ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ اس طرح کا میک اپ پریکٹس بورڈ لینا چاہ رہے ہو تو انسٹرگرام پہ ایک پیج ہے یو کین بی میک اپ کے نیم سے وہاں پہ جا کے آپ لوگ وہاں سے یہ میک اپ بورڈ لے سکیں اس کے علاوہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نیکس جتنی بھی ویڈیو سے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ